الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر دن بر میں ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے سلسلے فرامین مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید کہتے ہیں حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنے سلسلے فرامین مصطفی صل اللہ علیہ وسلم میں ہم ایک حدیث مبارک کو شامل کرتے ہیں اس حدیث مبارک کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الجامع السحید البخاری میں نقل فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے حجت الودا کا موقع تھا نبی مکرم رسول محتشم صل اللہ علیہ وسلم منا شریف کے اندر تشریف فرما تھے اس موقع پر سرکان دو عالم صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کو مخاطب فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اتدرون ای یوم حادا کیا تم جانتے ہو کہ یہ دن کون سا دن ہے تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے ارس کیا اللہ ورسولہ عالم اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں پھر خود ہی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حرمت والا دن ہے پھر صحابہ کرام علیہ مردوان سے دوسرا سوال کیا فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر ہے صحابہ کرام علیہ مردوان نے پھر وہی جواب دیا اللہ ورسولہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا خود ہی جواب ارشاد فرمایا اور فرما دیا کہ یہ حرمت والا شہر ہے پھر اس کے بعد تیسرا سوال کیا وہ سوال یہ تھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ کرام علیہ مردوان نے پھر وہی جواب ارش کر دیا اللہ ورسولہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو نبی مکرم رسول محتشم صل اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب پھر خود ہی ارشاد فرمایا فرمایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے پھر نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ حَاذَا فِي شَهْرِكُمْ حَاذَا فِي بَلَدِكُمْ حَاذَا ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو اور تمہاری عزتوں کو اسی طرح حرمت والا بنا دیا ہے جس طرح تمہارے اس دن کی تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر کے اندر حرمت ہے تو سرگارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں مسلمانوں پر جس طرح ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کا مال حرام تھا اسی طرح ان کی عزتوں کو بھی حرام قرار دے دیا اور واضح ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری جانوں کو تمہارے مالوں کو اور تمہاری عزتوں کو ایک دوسرے کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے جیسے آج کے دن کی اس مہینے میں تمہارے اس شہر کے اندر حرمت ہے ویسے ہی تمہاری عزتوں تمہاری مالوں اور تمہاری جانوں کی حرمت ہے مدیش چینل کے ناظرین مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی عزت کو پامال کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے اس کے بہت بڑا گناہ ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ فرمایا کہ جس طرح سود بڑا گناہ ہے ایسے ہی کسی مسلمان کی عزت کو اپنی ذات کے لیے حلال سمجھ لینا یہ بڑا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے آپ نے اپنے صحابہ اکرام علی مردوان سے ایک سوال کیا ان سے دریافت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سود سے بڑا گناہ کون سا ہے صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سود سے بڑھ کر جو گناہ ہے وہ کسی مسلمان کی عزت کو اپنے لیے حلال سمجھنا ہے یعنی اس کی عزت کو پامال کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَضِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ترجمہ کنزل ایمان اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا مٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یقیناً مسلمان کی عزت کا احترام اتنا ہی زیادہ ہے جتنا اس کی مال اور اس کی جان کا احترام ہے اور مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا یہ سود جیسے گناہ بد سے بد ترین ہے اور ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آدمی کو ملنے والے سود کا ایک درہم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک چھتیس بار بدکاری کرنے سے برا ہے اور بے شک سود سے بڑھ کر گناہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے یعنی سود ایک درہم لینا یہ چھتیس بار بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے اور پھر اس کے مقابل اگر ہم مسلمان کی عزت کو رکھ لیتے ہیں تو فرمایا کہ وہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے اور دوسری حدیث مبارک جو المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں سود بہتر گناہوں کا ایک مجموعہ ہے اور ان میں سے ادنا ترین گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کری العیاز باللہ اور بے شک سود سے بڑھ کر گناہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ سود خوری یہ بدترین گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ کعبہ معظمہ میں بدکاری کرے سود خور کو اللہ عزت و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا الٹی میٹم دیا گیا ہے یہ تو مالی سود کا حال ہے مسلمان کی جو عابرو ہے مسلمان کی جو عزتی چونکہ مال سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اور مال سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اسی لیے مسلمان کی عابرو ریزی غیبت وغیرہ بڑے بڑے گناہوں سے زیادہ بدترین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبہ معظمہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے میٹھے سلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ذرا آپ اندازہ کیلئے کعبت اللہ کی حرمت کا وہ اللہ کا گھر ہے تمام مسلمان وہاں عبادت کے لیے پہنچتے ہیں تواف کرتے ہیں اور مسلمان دنیا کائنات کے کسی بھی خطے میں ہو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا چاہتا ہے جب وہ عبادت کرنا چاہتا ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کعبت اللہ کی جہت کا احترام کرتے ہوئے توجہ کرتا ہے اور کعبت اللہ کو قبلہ متعین کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے اور جب ہم کامل ایمان والوں کا تصور کرتے ہیں اور حدیث مبارک کی طرف نظر کرتے ہیں تو صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہمیں نظر آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح ارشاد فرمایا فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں یعنی نہ تو کسی مسلمان کی عزت پر یہ دست درازی کرتے ہوئے اس کی عبرو ریزی کریں اور نہ ہی اپنی زبان کے ذریعے سے گالی گلوچ کرتے ہوئے اسے ملامت کرتے ہوئے لانت کرتے ہوئے اس کی عبرو ریزی کریں یعنی مسلمان کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ایک مرتبہ اور مقام رکھتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس طریقے سے مسلمان کی مال اور جان کی حرمت ہے ویسے ہی اس کی عزت کی بھی حرمت کر دی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمو سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے مسلمان کی تعریف کیا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں تو صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی اس بات کا جواب اشارت فرمایا کہ مسلمان کسے کہا جاتا ہے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اشارت فرمایا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہیں صحابہ اکرام علی مردوان نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھے اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور پھر گناہ سے بچتا رہے مدین چینل کے ناظرین درہ تصور کیجئے مسلمان کی تعریف پر اور مومن کی تعریف پر خور کیجئے کہ مومن وہ ہے کہ جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں اور انہیں کوئی خوف نہ ہو کوئی ڈر نہ ہو کوئی پریشانی کوئی اندیشہ لاہق نہ ہو اپنی ذات پر اپنی جان پر اپنے مال کے اوپر اور مہاجر اصل مہاجر وہ ہے کہ جو گناہوں سے ہجرت کر جاتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے ترق کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور حاضر ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو گاہت کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جوٹھی بولی نہ لگاؤ اور ایک دوسرے سے بغز نہ کرو ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو کسی کی بے پر بے نہ کرو یعنی ایک سودہ ہو چکا تھا سودہ ڈن ہو گیا اقد ہو چکا ہے اور سودہ بالکل کمپلیٹ ہے جا وہ قبل پائے گئے ہیں پھر اس کے بعد کوئی دوسرا آئے اور اس کے سودے پر سودہ کر لے خواہ نہ رخ بڑھا کر یا برابر رکھ کر یا کسی بھی طریقے سے ہو تو فرمایا کسی مسلمان کی بے پر بے ہرگز نہ کرو اور اے اللہ تعالیٰ کی بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کرے نہ اس کو رسوا کرے نہ حقیر جانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف تین مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فرمایا تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے اور کسی شخص کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون حرام ہے اس کا مال حرام ہے اور اس کی عزت حرام ہے حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی نہ حق ایزا یعنی تکلیف دینا یہ حلال نہیں ہے تو جب ایک کتے اور سور کو تکلیف دینا نہ حق طور پر یہ حلال نہیں ہے تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو عزت دینا یہ کس قدر بدترین جرم ہوگا یعنی ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا کہ ذرا خور کیجئے کہ کتے سے لوگ نفرت کرتے ہیں دور بھاگتے ہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتے اس کا لعاب لگ جائے تو ان کے لیے پریشانی ہے کیونکہ مسلمان ہے کپڑا نپاک ہو گیا اس کو پاک کرنا پڑے گا پھر اسی طرح سور یہ نجیس ہے نجیس ہے نجیس العین ہے اس سے بھی انسان نفرت کرتا ہے تو جب بلا وجہ شرعی ان کو بھی عزا دینے سے منع کیا جا رہا ہے تو کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت خاتون ان کو عزا دینے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ جہنمیوں پر خارش کو مسلط کر دیا جائے گا تو وہ اپنے جسم کو کھجلائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو اسے پکارا جائے گا اے فولان کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے وہ کہے گا ہاں پکارنے والا کہے گا تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا یہ اس کی سزا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں شریروں کے شر سے ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے اور ہمیں مسلمانوں کی عزت ان کے مال اور ان کے جان کی حفاظت کرنے کی اور اپنی جان اپنے عزت اور اپنے مال کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ وردوان سے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ تو سب خاموش رہے تین بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال ریپیٹ کیا پہلی مرتبہ استفسار فرمایا پھر دوسری مرتبہ پھر دوسری مرتبہ تو ایک شخص نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے اچھے اور بروں کے بارے میں خبر دیجئے تو سرکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھلا تمہارا اچھا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو یعنی لوگ اس کو اچھا خیال کرتے ہوں اس کے شر کی امید نہ ہو اور اس سے خیر کی امید ہو کہ جب یہ بات کرے گا اچھی بات کرے گا جب یہ ہمارے پاس آ کر بیٹھے گا بھلائی کی دعوت دے گیا نیکی کی دعوت دے گا بری بات نہیں کہے گا ہمیں ریشپیکٹ دے گا ہمیں عزت دے گا اور ہم سے کوئی ایسی بات کوئی ایسا جملہ نہیں کہے گا کہ جس سے لوگوں میں ہم رسوا ہو جائیں اور یہ شخص اپنا شر دکھائے لوگوں کو اس بندے کے شر سے امن محسوس ہوگا اور خیر کی امید ہوگی وہ شخص اچھا ہے اور جس سے ایسا نہ ہو وہ شخص برا ہے تابرانی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمان عبرت نشان ہے بندے نے کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی عذیت میں مبتلا کیا تو فرمایا اس نے مجھے ایزا دی اور جس نے مجھے ایزا دی اس شخص نے اللہ تبارک وآلہ کو ایزا دی ذرا سوچئے کہ کون سا مسلمان اس بات کو گوارہ کرے گا کہ وہ اللہ تبارک وآلہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کو ایزا دے اور جہنم کے عذاب کا مستحق ٹھہر جائے ہرگز ایسا نہیں ہوگا کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تبارک وآلہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا میں مبتلا کریں اور اگر ہم نہیں چاہتے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کو بلا وجہ شرعی عذیت نہ دیں کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو یقینی طور پر ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ سلم کو ایزا دینے والے کہلائیں گے شروع صدور میں ہے بعض علماء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں برے خاتمے کے چار سباب ہیں ایک سبب نماز میں سستی کرنا اور دوسرا سبب شراب نوشی کرنا اور تیسرا سبب والدین کی نافرمانی کرنا اور چوتھا سبب مسلمانوں کو تکلیف دینا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنیس چینل کے ناظرین ہمیں حقیقی معنوں میں ان چاروں باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہمیں غور کرنا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہم نماز میں سستی کرتے ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہم میں سے کوئی کوئی مسلمان شراب نوشی کا آدھی ہو شراب پیتا ہو کہیں ایسا تو نہیں مسلمانوں کو عذیت دینا یہ ہمارا وطیرہ بن گیا ہو اور ہم اس میں گناہ تصور ہی نہ کرتے ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہم ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہوں اگر ایسا ہو خدا نہ خاصتہ ایسا ہو تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے ورنہ برے خاتمے کے اسباب ہوں ہمیں اچھے خاتمے کی اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ سے دعا کرنی ہے اور دعا کرتے رہنا ہے اور اس کے لیے اچھے کام کرنے ہے اور ان باتوں کی طرف توجہ کرنی ہے کہ جن کی بنا پر برا خاتمہ ہونا متوقع ہے اور جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا یہ برے خاتمے کا سبب ہے اسی طرح چوتھی بات مسلمانوں کو عذیت دینا تکلیف دینا بلا وجہ شرعی انہیں تکلیف میں مبتلا کر دینا یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہے علم آ جاتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے علم نور ہے علم جہالت کو دور کر دیتا ہے ایک مسلمان کو انسانیت کے زیور سے مزین کر دیتا ہے علم انسان کو قرآن اور حدیث میں جستجو کا طریقہ اور انداز بتاتا ہے اور پھر انسان ان گناہوں سے بچتا ہے جن گناہوں کی بنا پر اللہ نراز ہوتا ہو جن گناہوں کی بنا پر اللہ کی پیارے محبوب کی نراز کی مول نہیں پڑتی ہو اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے کہ جس وقت کوئی عمل کام نہ دے گا ہمیں اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے آج کے سلسلے میں جتنے گناہوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے ہمیں ان سے توبہ کرنی ہے مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے اور اپنی اصلاح کر کے اللہ تبارک وطالعہ کی احکام پر عمل کر کے ہمیں جنت کا حق دار بننا ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالی نو سے مروی ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس نے مسلمان کو تکلیف یا دھوکہ دیا وہ ملعون ہے آپ نے سنا کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والا دھوکہ دینے والا وہ ملعون ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا اللہ اور رسول کو عزا دینا اور دھوکہ دینا یہ ایسا عمل ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ کفار کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں اب خود غور کیجئے کہ جب کسی کافر کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تو ایک مسلمان کو جو ہمارا بھائی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ تم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے کوئی کسی کے لیے اپنے دل کے اندر بغض نہ رکھے اسے خوف زدہ نہ کرے اگرچہ آنکھ کے اشارے کے ساتھ ہی ہو اسے تقلیف میں مبتلا نہ کرے مسلمان مسلمان کے لیے رحم دل ہونا چاہیے محبت کا اظہار کرنے والا ہونا چاہیے پھر اس مسلمان کو دھوکہ دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ نے اشار فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں اس لیے نہ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا ہے اور نہ ہی اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے اور یاد رکھئے تکلیف دینا عزیت دینا راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی کسی کے گھر میں کورا پھینک دیا یا کسی کے راستے میں کورا پھینک دیا گھر کے دروازے کے آگے پھینک دیا کسی کی گزرگاہ کو روک دیا یہ سب عزیتیں ہیں تکلیفیں ہیں کسی طریقے سے کسی کو خوف زدہ کر دینا اپنی آنکھ کے اشارے سے یہ بھی مسلمان کو عزیت دینا ہے اور اسی طریقے سے کسی مسلمان کو اپنے ہاتھوں سے خوف زدہ کرنا اشارتا یہ ہاتھ مار کر تو ہے ہی لیکن دور سے ہاتھ اٹھا کر بھی اس کو خوف زدہ کر دینا اپنے جسم کی حرکات و سکانات سے سامنے والے مسلمان بھائی کو خوف زدہ کرنا شریعت کو نا پسند ہے حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی مسلمان کو یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کو خوف زدہ کر دے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ نے اشارت فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کروگے جی ہاں مٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کا ناظرین ہم اگر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیں گے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اپنے آنکھوں کے اشاروں سے اپنی ٹانگوں سے الغرض یہ کہ کسی بھی طرح اپنے شر سے مسلمانوں کو اگر محفوظ کریں گے تو ہم یہ احسان ان پر نہیں کر رہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم احسان اپنی ذات پر کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے صدقہ ہے اور اس کا جو عجر ہے کل روز محشر اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ سے ملے گا کہ ہم نے اپنی ذات پر احسان کیا ہے کہ ہم نے جب کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی گویا کہ اپنی آخرت کو بہتر کر لیا گویا کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے رازی کر لیا اور اس رضا سے اس نیک عمل سے ہم نے اپنی آقبت کو اپنی آخرت کو سوارا ہے حقیقت یہی ہے یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انحراف ممکن نہیں کہ ہم مسلمان بھائی کو ایزا نہیں دیتے تو حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بھلائی کر رہے اور جس کا عجر ہمیں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ سے قیامت کے دن ملے گا اس لئے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آج کے سلسلے سے جو بھی ہم نے مدنی پھول سنے ہیں اس پر عمل کرنا ہے ہمارے آج کے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آئندہ تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں اسلام کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجان نبی الامین